آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں مختلف مواقع پر مختلف اسلامی موضوعات کی کتب ڈی ویڈیز اور سیڈیز جاری کرتا رہتا ہے مسجدیں خوشبودار رکھیں اعتقاف کے مدنی پھول اور فیضان لیلت القدر جیسے امیر ایل سنت دامت برکاتوں العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے عید پر کڑک نوٹ نوٹ میں اگر کوئی کڑک نوٹ ہے نا نہیں تاجی بلکل تو وہ جیو نہیں کرتا دینے کا صرف اور صرف حرص اگر یہ بھی حرص نہیں ہے تو حرص کس کو بھول دے اپنے قلبی کیفیت کا اس سے مزارہ ہوتا ہے اور عید کی رسم میرا سوال ہے کہ باپا جانی ایڈوانس عید مبارک کہنا کیسا ہے جیسے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے جبکہ مختلف پیکجز میں آپ کے لیے ہوں گے رمضان کی پرکیفی آدیں امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ کی رکت انگیز دعا رمضان کی جدائی میں امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ کے رکت انگیز مناظر اور الویدہ الویدہ ماہ رمضان یہ سب فیضان آپ کے لیے موجود ہے اس ڈیویڈی میں جسے مکتبت المدینہ یکم رمضان مبارک چودہ سو پینتیس سنہ ہجری سے رنگ برنگ مدنی پھول حصہ اول کے نام سے جاری کر رہا ہے یہ ڈیویڈی اپنے مکتبت المدینہ کی قریبی شاخ سے حدیعتاً طلب کیجئے اپنے عزیز دوستو احباب کو تحفہ تن دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں اس ایک ڈیویڈی کے اندر تقریباً دس گھنٹے کے قریب کے آپ کو مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل میسر ہوں گے جو مکتبت المدینہ سے طلب کی جا سکے گی انشاءاللہ عز و جل مدنی قسوٹی آج یہ مستق کی آج دھومدہ میں سعار اللہ دیکھو کہاں پہنچتے ہیں یہ باپا جہاں پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل پہنچ جائیں گے تو فیدان مدینہ میں موجود وہ اسلامی بھائی باپا جنہوں نے کوئی اسی مدنی فیس ہونا مدینہ مدینہ ہو جائے یہ جو میرے ساتھ مٹھے آج علمیہ آج یہ مجلس مدینہ علمیہ کی خصوصی شرکت ہے اور ایسی شرکت ہے کہ پہلے کبھی اتنی شرکت مدنی مذاکرے میں اس طرح نہیں ہوئی ہوگی اجتماعی طور پر پہلی بار شاید اسی ہوئی ہوگی شاید تو انہی میں اپنے کرتے ہیں ان میں چلا ہوں ان کو کلے لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ غیرہ میری لاج رہ جائے یہ علکہ نہیں ہے تو رہا علکہ علکہ نہیں بارہ ماں والے نہیں میں وہ اور کچھ حرص کروں گا کہ جیسے ان میں وہ ہوں جنہوں نے بارہ مدنی مذاکرے مسلسل سنے اب آؤ پچھلے نا ممکن ہے یعنی یوں کہوں کہ پچھلے انہیں گزے اس سال کے دوران بارہ مدنی مذاکرے مکمل سنے ہوں ماشاءاللہ ایک عامر ہے ارے وہ پیچھتے آئے مدنی مجلس سبحان اللہ سال بھر میں صرف بارہ مہنہ ایک مدنی مذاکرہ پورا سے مراد اکثر چلو اکثر کر دیتے ہیں ماشاءاللہ علمیہ کہیں یہ علمیہ والے جو مجلس المدیرت العلمیہ کہ سال بھر میں جنہوں نے بارہ مدنی مذاکرے ہر مدنی مذاکرہ نے بارہ مدنی مذاکرے اکثر حصہ اس کا سناو اکثر کی تاریخ ہے کہ عادے سے زیادہ عادے سے کم ہو اس کو اقل کہتے ہیں اقل علف سے لیکن کم علمیہ چلیے بارہ والے تو عامر ایکی ہو نہیں ہے دو تین در علمیہ والے یہ دوسرے تیار جو علمدنی تو علمیہ میں اسلام بھائی ہیں سری وہی انہیں کو دعوت دی جا رہی ہے یا اللہ ابہ نیچے لے آئے تو سارے سال میں بھی اٹھ کری گئے چلو آٹھ کر دیتے سال بھر میں آٹھ آٹھ کس نسبت سے بولے آپ نے جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت ہو جاتی ہے اب نیت کر لیتے ہیں نہیں میں نے جنت کے آٹھ دروازوں الحمدللہ چلیے آپ ایک جگہ جمع ہو جائیے آٹھ والے اب جلدی ہلدی طریقہ کار امات امات مدنی کے پاس جمع ہو جائے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ کے پاس گیارہ سوالات فی سوال پچھے سیکنڈ ہے کوئی بھی مرادی شہ شخصیت ہو سکتی ہے اب المدینہ العلمیہ کے عاشقان رسول ہمارے اسلام بھائی ہیں اب سوچ لیں کیسی شخصیت ہوگی کیا ہوگی شخصیت ہی ہوگی نہیں شخصیت مرادی شہ ہوگی شہ ہو شخصیت ہو یہ پہنچنے والے جانے اور پہنچانے والا جانے آپ کے سوالات کا وقت شروع ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سجادتاری المدینہ العلمیہ پہ جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شہ کیا انسان ہے لا دیکھئے علمیہ کی آج مدنی کسوٹی ہے اور مرادی کوئی شخصیت ہے یہ یاد رکھی ہم آپ کو بھی کچھ دکھانے والے ہیں انشاءاللہ عزو و جل لیکن مکمل نہیں بتائیں گے اس کا جتنا دیکھیں گے اتنا بتائیں گے آگے آپ کی مدنی کسوٹی جاری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا آپ کی مرادی شہ کتارو کسی مہینے سے ہے لا مہینہ بھی نہیں ہے پیارے بابا جان آپ کی مرادی چیز اس کا تعلق کیا پاکستان سے ہے لا پاکستان سے نہیں شخصیت بھی نہیں اور دوست تین سوالات آپ کے ہو چکے چوتے کا وقت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد وقارت تاریخ المدینہ دول علمیہ باپا آپ کے مرادی شہ کیا اس کا تعلق کسی مقدس عمارت سے ہے نقم سبحان اللہ مقدس عمارت تک پہنچ چکے وہ تین مزار ہیں سہرہ مدینہ میں ایک عمارت النمہ مقدس عمارت ہی کہیں گے اس کو بھی دیکھو بابا یہ کہاں پہنچتے ہیں بابا جہاں پہنچائے یوم مشتاق بھی جاری ہے بابا یوم مشتاق بھی جاری ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا محمد شہباز تاریخ المدینہ تلیل میام بابا آپ کی مرادی شہ یہ پاکستان سے تعلق ہے اس کا یہ سوال ہو چکا ہے میرے بابا سوال دوبارہ کر دیا تو آپ قبول فرمالے بابا سوال دوبارہ کیا آپ پہلے پاکستان کا منع کر چکے لیکن اب آپ گھماتے گھماتے آپ بولے کہ تین کے مزار بھی ہیں تینوں مزار تو پاکستان میں ہی ہیں میں دیکھو کسوٹی میں تو آٹی تو ہوتی ہے نا یہ آگئی نا پہ سوال آگیا بابا سوال ہو گیا بابا بھائی شمار کر لی دے کتنے ہو گئے سوال دھوڑی کا دم ہے کہ ہے ایسا کہ یہ فیضان مدینہ بھی ظاہر ہے مقدس جگہ ہے شیئر شیئر کا اطلاق یہاں ہوگا اس پر سوال بابا شمار ہونا چاہیے رہتا ہے بمبائی والے بھی آپس پر اس پر غور کر رہے ہیں کہ کیا جواب ہوگا ایسا بمبائی والے میسج کے ذریعے شامل بھی ہو سکتے ہیں مدنی کسوٹی سے ایک سوال آپ بمبائی والے گجرا والے بھی سوچ سکتے ہیں سہرہ مدینہ والے بھی سوچ سکتے ہیں چار پانچ سوال میں ہی بیچارے مطلب یہ نہیں کہ غیرازی رو گئے لگتا ہے کہ بھل گئے بابا مدنی مذاکروں میں بس وہ ہماری سب کے حادری ہوتی رہے انشاءاللہ زوجان مدنی کسوٹی کا سلسلہ بھی سیکھ جائے چلیے سوال کیجئے اس کا تعلق کیا بغداش شریف سے ہے لا چھے سوالات چھے وقت جاری ہے بابا جان کہ آپ کی مرادی امارت کا تعلق کسی نبی سے علیہ السلام لا چہرت نہیں ہے اس وجہ سے لا سے مراد یہ ہوتا ہے ورنہ تو جیسے اب کوئی پوچھے کہ سرکار سے اس کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کس کا تعلق سرکار سے نہیں ہے لیکن سبحان اللہ وجہ شہرت یہ نہیں ہے سات سوالات ہو گئے ایسا ایک تو دو سوال ہوئے نا ابھی جو سیکنڈ لاسٹ جیسے سات سوال ہو گئے ہیں اس وقت چار چار وقت ختم ہو رہا ہے سرکار آپ کا ایک بابا مرادی شے کا ذکر مدنی مذاکرے کے دوران آج ہوا ہے چاہید نہیں ہوا آٹھ نوے سوال کا وقت لا نوے سوال کا وقت چلا دیجئے پیارے بابا جان کیا اس کا تعلق بغداد شریف سے ہے یہ دوسری بار ہے ابھی بھی بغداد شریف پہ پوچھا تھا کسی پوچھا تھا نوے سوال بابا نہیں یہ بیچارے ہو سکتا رات جلدی سونے گا دیجئے آج تو تیاری کے ساتھ آئیں بابا پیارے بابا جان کیا اس چیز کا تعلق کسی صحابی سے ہے لا دس سوالات ہو چکے ہیں کوئی بس ایک عمارت تک پہنچے ہیں مقدس عمارت ہے آگے کا ہمارا سفر رک گیا ہے آخری سوال ہے علمیات اور علمی معاملات میں علج گئی ہے بابا آپ کے پاس آئیں تو علجے میں معاملات بھی انشاء اللہ عز و جل سلج جائیں گے ابا ہین سے سوال آیا ہے سوال اللہ سمیل تو سنائیے یہ انہوں نے بابا دوارہ پوچھئے رحمت اللہ رحمت اللہ بابا جان کیا اس چیز کا تعلق ہند سے ہے لا لا گیارہ سوالات ختم ہو چکے دس سوال المدینہ العلمیہ کی طرف سے ہوئے ایک ہند کی طرف سے ہوا اور اس میں ہم مقدس عمارت تک پہنچے اب بابا کی انگلی کون کون پکڑے گا بابا بابا انگلی پکڑنے کے لئے تیار ہے علمیہ والے بھی تھوڑے تھوڑے تیار ہیں نہیں 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 دیکھیں ابھی بھی پورے آت نہیں گھڑے ہوئے آپ دیکھ لیجے آپ نا نا جو شامل ہیں ان کے بھی پورے آت نہیں ہے اب کھڑے ہو گئے تو الگ بات ہے بابا انگلی پکڑنے کے لئے تیار ایک تعداد ہو گئی ہے وہ ایسی مشہور عمارت ہے کہ ہر ایک ایک بار چاہے گا کہ میں اس عمارت تو دیکھوں بابا مدینہ الالمیہ کی مدنی کسوٹی ہوگی ہمارا اصول تو نہیں مجھے آپ پتا کہ آپ نے کچھ یہ لفظ بول ڈالا ہوں ان کو کیا پتا مجھے پتا ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ نہیں بولا ہے ان کو کیا پتا یہ بھی کسوٹی کا حصہ ہے سوہراللہ ہمارا مدینہ اصول یہ ہے کہ نام مدینہ فیس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس مدینہ اصول کو ہم یا برقرار رکھیں گے یا توڑ دیں گے ان کو معافی دینی پڑے گی معافی دینی پڑے گی اس سے پہلے کہ ہند سے یا کہیں سے جواب لیں آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اتری دیر میں ہند بھی تیار ہو جائے لیکن بڑا سمل کر دیکھنا پڑے گا پوری وضاعت نہیں ہوگی اس کی جتنا دیکھیں گے اتری وضاعت ہوگی آہ بھائی مدہ نہیں دکھائیے جب پاکستان ماریز وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین حجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالم شیر خوارگی ہی میں تھے کہ آپ کے والد محترم تیرہ سو ستر سنہجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے ایام حج میں منام سخت لو چلی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ کا بیان ہے کہ ابا جان علیہ رحمت المنان کے ویسال کے بعد میں نے ایک مرتبہ یہ ایمان افروز خواب دیکھا ایک بار گھر کے برامدے کی طرف جاتے ہوئے اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سب ہی بچے کسی نہ کسی کی طرف باپا باپا کہہ کر بڑھتے ہیں اور میں نے بلک بلک کا رونہ شروع کر دیا میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی ہمشیرہ جلدی سے وہاں آئیں اور اپنے ننھے یتیم بھائی کو گود میں لے کر بہلانے لگی نسبت کیا ہے پیاری پیاری سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد پانچ رمضان مبارک کا انتظار کی دئیے اور مدنی کسوٹی کا جواب معا مدنی فیس دی دئیے یہ بھی مدنی کسوٹی کا حصہ تھا پس یہ کچھ حصہ ہے ہم نے جتنا دکھایا آپ نے دیکھا اب کچھ انتظار کی دیا یہ دے سکتے ہیں کچھ فیس مدنی فیس جیسے دو درس اللہ قیدورہ ورنے کی قرار آسان فیسیں کو لے لے ویسے یہ فیس کے لئے میں ارس کروں گے اس ورد ڈیوسبری بلیک بان برمنگم اور گجرہ والا ہند میں مختلف مقامہ پہ جہاں اسلام بھائی جمع ہیں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے یقیناً ابھی اختتام کا وقت ہے آپ نیت کر لیجئے میٹھے و پیارے سلام بھائیو کہ فیدان سنت کا دو درس دوں گا یا سنوں گا دیلی درس فیدان سنت دیلی بیسیس دینا یا سننا اس کی نیت اللہ کرے ہم سب کرنے میں کامیاب ہو جائیں ساتھی ساتھ یہ بھی کہ ہمیں ہر ہفتے جو اجتماع ہوتا ہے ہر ہفتہ وار ماہ رمضان میں بھی اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں لازمی طور پر شرکت کی نیت کریں یہ جتنے اسلام بھائی گجرہ والا میں بھی جمع ہیں وہ بھی نیت کریں سہرائے مدینہ میں جمع ہیں وہ بھی نیت کریں جہاں جہاں دنیا بھر میں جمع ہیں سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی فیدان ہمارے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں لادنی شرکت کریں گے یاد رہے گجران والا میں بھی تیس روزہ اتقاف پورے ماہ رمضان کا اتقاف گجران والا فیدان مدینہ میں ہوگا انشاءاللہ تعالی تو یہ دو درس دینے سننے کی نیت ہفتہ وار اجتماع میں شرکت جی گجران والا والو ہے کوئی جو پکی نیت اپنے دل میں رکھتا ہو کہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا سبحان اللہ یہ فیدان مدینہ والوں کو بھی آئیت صاحب اجازت دے دیجئے جی فیدان مدینہ والے گجران والا والے سب کو دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے آج اتنی بڑی تعداد میں ہم جمع ہوئے ہیں تو اب کھالی نہ جائیں نمازوں کی پابندی کا توفہ دعوت اسلامی کی مدری معحل سے وابستگی کا توفہ مقتت المدینہ سے کوئی نہ کوئی کتاب لے کر جائے یہ رسالہ لے کر جائے یہ یادگا رہے گا کہ میں کچھ اجتماع سے لے کر آیا ہوں الحمدللہ عز و جل اس طرح مدسط المدینہ بالگان میں روزانہ شرکت کر کے اپنا قرآن دروس کرنا اگر بالفرد تقاف نہیں کر پاتے بالفرد نہیں کر پاتے تو یہ نیت کر لیجئے کہ اکثر وقت ہم مسجد میں اور متقفین کے ساتھ گزاریں گے کچھ تو ایسی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حقصت ہوئی ہے کہ ایک لگے گا اور میں کچھ لے کر لوٹا ہوں بپو مرادی شہ بیان کرنے کے لئے آ رہے ہیں نیت ان کی تو ہوگی باقی بھی اگر نیت کا ادھار کرنا چاہے ہیں بپا اجازت مدینہ دو دو درس روز کے تو بس یار ایک گھر درس باہر کہیں بھی مسجد چوک یہ بہت ضروری ہے گھروں میں ماحول نہیں ہے بہت سے سائے بھائی جن کے گھروں میں ماحول نہیں ہے کچھ شکوے کرتے ہیں تو گھر درس بہت اس کا اہم حصہ ہے یہ اہم ذریعہ ہے گھر میں ماحول بنانے کا مدنی ماحول بنانے کا ایک کسی کا دل تائد کرتا ہو تو اپنی نیجت کا ادھار کر دے روز کے دو درس دینا سننا یا دیں یا سنیں تین چار چار درس سمان اللہ چار نہیں تو یوں آت تین پانچ درس بھائی آپ کی انگلیوں کے اشارے سے بھاپا درس کی تعداد شمار کر رہے ہیں تو جتنے آپ نے درس دینے اتنی انگلیاں دو سے جائد انگلی کی بھی بھاپا ایزادت ہے یہ جو دو انگلیاں اٹھانا بھر یہ کوئی سیاسی طریقہ نہیں گرمڑ ہو جائے گی یوں کر لیں دو سہار اللہ الحمدللہ آئیے تین کا بھی کوئی کوئی کر رہے ہیں اشارہ ماشاءاللہ تین ایک سلائم بھائی ایک در ایک انگلی کا بھی اشارہ اچھا دو یوں کر رہے ہیں یوں بنتے گیارہ ہیں ایک طرح سے سہار اللہ لیکن آج ہم دو میں شمار کرتے ہیں ایک طرح سے گیارہ بنتے ہیں باشا جی بھائی پہر بھائی تین سبحان انشاءاللہ روزانہ دو درس دینے کی انشاءاللہ نیتے ہیں بھائی جواب غلط ہوا تو کیا ہوا کہ پہنچائے گا کرشما تین اٹی ایسی ہے کہ پہنچائے گا کرشما میں نے زندگی میں شاید پہلی باری ہے مدنی کا سوٹی میں میری مرادش ہے جو ہے وہ میرے بھائی ہمارے ہاتھ دوسرا ایک اصول یا جو بھی مدنی پھول اس کو ہم کہتے مدنی صدایں ہوتا تو توفہ ہے آپ کی طرف سے تو وہ یہاں پر بھی کچھ لاغو ہو جائے گا جو بھی جواب دینا چاہے مدنی فیس کے ساتھ میں چیلنج نہیں کر رہا لیکن پہنچائے گا کرشما ایسا مجھے لگتا ہو سکتا ہے میری غلط غلط ہی ہو پپا جب آپ فرمارت پر کرشما ہی پہنچائے گا علمیات میں نے ایسا پر رکھ دیا ویچاروں کو افتیان میں ڈال دیا ویچاروں کو بابا کچھ اور قریب پہنچا دیں کچھ اور قریب پہنچا دیں بابا درس کے ساتھ علاقے دورے کی بھی مدنی فیس دے دیں پھر کوئی اشارہ بھی دی دیں یہ نے جو اشارہ دیا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہر ایک کو وہاں کے حاضری کی ہے نا وہاں کے زیارت وہاں کے حاضری کی تڑپ کم از کم ایک بار تو سب کو تڑپ ہوتی ہے کہ وہاں کے حاضری ہو میری وہ جہاں بھی پہنچو آپ کی مرضی ہے بابا آپ جہاں پہنچا ہے مزدلفہ شریف بھی حاضری ہوتی ہے بابا بمبائی میں باپو بھی اس وقت مائک لے کھڑے ہیں اچھا دو باپو ہے اس وقت اللہ اللہ بابا دونوں باپو کے جواب سن لیں اس کے بعد پھر کچھ دیکھتے ہیں کس کی مدنی فیس ہوگی کس کی مدنی سزا ہوگی کیا ہوگا ایک ہند کے باپو باپو تو یہ تو باپو شاید بول نہیں میں وقفہ مدینہ ہوں ہو سکتا ہے بول دے کہیں نہیں سکتے دونوں باپو آپ کے باپا جی باپو نام ہندی کے باپو پہلے بولیں کہ کیا جی باپو وقفہ مدینہ مدنی فیس باپو مدنی فیس کیا باپو باپو فرمائیے جی جی لبائک لبائک انشاءاللہ عزبجل روزانہ تین درز دینے کی نیت کرتا ہوں میں انشاءاللہ دینے یا سننے دونوں کی اجازت ہے ہفتے میں ایک چھٹی کی بھی اجازت اگر ہو گئی تو سبحاناللہ کیا بات ہے رہایت ملی ہے رہایت ملی ہے ہو جاتی ہے بازمان چھٹی آدمی جزا کرلہ دی باپو دی باپو اب بتائیے آپ میری مرادی شاہ کہ کہ خانے کعبہ ہے اللہ باپو چار درس دینے اور سننے کی نیت کر لیجیے آپ چلیے آپ فرمائیے باپو دوسرے باپو کی بارگاہ میں حرفات حجم حرفات کی کا وقوف مخصوص وقت میں حج کا رکنہ اعظم ہے اس کے بیرے حج ہوتا ہی نہیں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ نوی کی نوز لیجا کی زہر سے لے کر دسویں کی صبح صادق تک اس کا وقت ہے وقوف عرفہ کا باپو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ اشارہ بھی ہوئی تو سکتا ہے آٹی بھی ہو سکتی ہے جو آپ چاہے کسوٹی کسوٹی ہے اگر میں کہہ دوں کہ بھئی یہی ہے تو پھر کسوٹی کیا ہوئی پھر تو ختم ہوئی باپا علمیہ والے اس وقت وہ سوچوں میں ہیں دوسروں کو موقع دیا جائے مسجد الخیف بھی ہے مینہ میں صبحان اللہ قفیہ نے کہا ہے نا اہم مسجد ہے جہاں پر ستر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں اگرچہ زیارت نہیں ہو سکتی مزارات کے فرش بن گیا جی غیرانہ بھی ہے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر غالبن مکہ مکرمہ میں ہی شمار ہوتا ہے پتہ نہیں شہر میں ہے یا نہیں ہے ہے فاصلے پر چہر میں یہ مکہ مکرمہ بابا اگر انہیں ایک سوال کرنے کی اجازت اور مل جائے کوئی کوئی ایسی چیز ہو جائے آج تو ان کی رات ہے سوال اللہ ابھی تو ان کا آفیر بھی ہے نا الگ سے بابا کوئی مسجد ہے نعم مسجد تک پہنچے عمارت تک پہنچے مقدس بقام تک پہنچے جہاں جہاں تک بابا نے پہنچا ہے وہاں وہاں تک پہنچ گئے بابا جواب دینے سے پہلے پورے ماہ رمضان کے تقاف کی نیت نہ ہو جائے انشاءاللہ مذاکروں میں شرکت کا بہر اراد ہے انشاءاللہ زہر کے بعد انشاءاللہ زہر کے بعد رات کا اچھا صبح ڈیوٹی کے مسائل ہے جو ترابط رات کو ہوتی ہے مجھے ہوتی ہے دن کو محتقیبین کے اقتعداد ہے جو رات کو پنجاب وغیرہ سے بیچارے آتے ہیں وہ سونے کے شادات عادی ہوتے ہیں دن کو وہ زیادہ ہوتے ہیں محتقی فیل مسجد نمرا سزا تجویز کرنے اپنے لئے اگر میں لا بولوں تو بپا اگر آپ لا بولیں تو یہ اپنی مدنی سزا سوٹی تو جاری ہے بھی لا بولوں تو کیا سزا ہونی چاہیے بپا آپ لا ارشاد فرمائے تو یہ مدنی سزا سوچ لیں اگر آپ نعم ارشاد فرمائے تو یہ مدنی فیس چھوڑ دیں بپا اتنا ہی غور فرما لیتے کہ ہر مسلمان کی وہاں کی حاضری کی ترپ کیونکہ نمرا کے حاضری کی ترپ ہوتی ہے نام ہی نہیں پتا ہوتا نمرا تو بچی کا نام رکھتے ہیں ہمارے عبام الناس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے نمرا کیا what is نمرا اس کس کو پتا ہے نمرا کیا ہے ان دیکھ کسی کو نہیں پتا what is نمرا علمیہ والوں کو تو بتا ہوگا ان کے سارا نہیں اٹھا رہے ہوں گے باکہ بھار والوں کو تو بپا پھر خودی مدنی صدا کا اعلان کر دیں یہ جواب کا انتظار نہ کریں عرفات کا نام سب نے سنا ہوگا اوے میدان عرفات جانتے ہیں نا ہاں مدنی صدا پھر آپ مدنی فیس بتا دیجئے ماں پوتے ہو انشاءاللہ رمضان دل مبارک میں مدنی مذاکروں میں شرکیا دونوں انشاءاللہ دونوں دوپر میں بھی انشاءاللہ رات میں آپ تو تقریباً سارا ہی سال کم و بش آمندی رہتی ہیں ماشاءاللہ ان کو شوق ہوتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں جو مدنی مذاکروں میں آتا ہے باپا کی نگاہوں میں آ جاتا ہے کیا بات ہے مدنی مذاکروں کی تو باپوں کا جواب لا اب تو پہنچ جا اب اتنے میں نے اشارے دے دی ہے چھوڑا ہی کیا ہے سمجھو مبالغہ کریں دو ہے کوئی فیس دے تو آپ لوگ بول دو امیر بول دو اگر فیس دیتے ہو تو کچھ امیر چلو بولو فیس کیا دو گئے دو بھائی مائک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا ہر ماہ مدنی کافلے کی ترکیب تو ہوتی تھی لیکن کبھی چھوڑ بھی جاتا تھا اب انشاءاللہ تاریخ تے کر کے ہر ماہ کم از کم تین دن مدنی کافلے کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ بارہ باپا پچیس ماہ باپا یہ تو یہ تو طالبیل میں جامیات جامیات نہیں نہیں تراجم مجلس تراجم میں پھر بارہ ماہ شاہ دے تو سکتے اپنے بھرکت سائن کو ارس کر دیتے اجازت دے تو سائن سائن اجازت دے رہے ہیں سوہاناللہ لبائک کیا بات ہے نکٹر شرائے لبائک کے دیا ہے لبائک آپ نے لفظ لبائک جی لبائک فرمائیں اللہ کئی دورہ براہ نیکی کی دعوت اگر ہفتے میں ایک بار ہو جائے کریں مبا انشاءاللہ جمعہ کے دن انشاءاللہ بالے غان کا مدرسط المدینہ پڑھنا یا پڑھانا کوشش کوشش بھی ایک طرح کا اس میں بھی جھوٹ کا امکان تو ہے کوشش کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو جھوٹ ہی ہوا کوشش کریں تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو دیکھ لیں حبا علاقے دورہ انشاءاللہ اور مدرسط بالے غان انشاءاللہ 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 دو درس کی نیتی تو کری چکے دو درس کی نیتی انشاءاللہ نشاءاللہ علیہ آپ قسمت آزبال ہے بابا کیا آپ کی مرادش ہے مسجد نبوی شریف ہے لا آپ کسی سزا کو بھی قبول کر لیں اپنی طرف سے مگنی صلی اللہ یہ ہند والے کھڑے ہوئے ہیں یہ کون سکرین پر اب تو پہنچے ہی پہنچے اب تو میرا خل ہے بابا ہند میں مائک آ گیا ہند والے کھڑے ہوئے ہیں بمبائی حاجی علی نگر یعنی بابول مدینہ جواب نہیں دیرے حاجی علی نگر اور یہ کھڑے ہوئے ہیں دیکھ لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب تو میرا خل ہے پہنچے ہی پہنچے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پپا جان آپ کی مرادی شیئر آپ بغداد شریف ہے بغداد شریف مدینی سپاہیوں گریفتار کر لو پپا کتنے عرصے کے لئے یہ بمبائی والے مدینی سپاہیوں دلی آجو دلی گریفتار کر لو گریفتار کرو باپا نے فرمائے جلدی باپا کتنے عرصے کے لئے گریفتار کرنا ہے اس کو تو وقف مدینہ کرنا چاہیے یہ بہت باندھوڑی ہوگا اب اب علال کر دو کہ میں وقف مدینہ ہوتا ہوں اگر نیت بنتی ہے تو بھائی بیٹ لے کا نہیں کہا علال کر لے کا ایک ہے سر کرم فرمائے بارہ ماں کے لئے سبحان اللہ باپا کی بارگاہ میں آپ کی آجری ہوئی بھی ہے اس کی مدری فیس الگ دیجئے گا مدری سزا الگ بہت پرانے ہیار یہ سبحان اللہ اب یہ گیار میں شریف آپ بول دیا نا ان کا نگرانے شورا نے گوست پاک کا یوں اور یوں تو یہ بغداد میں گوگرے لگتا یہ لوگ اللہ انہوں نے تیس دن مدری کافلے کی نیت کر کے انہوں نے جواب دیا ہے لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا کب ہوگا تاریخ کیا کچھ بھی نہیں پتا یہاں بھی خواہش ہے یہ پہنچ گئے ہیں بولتے ہیں تو پھر ان کو نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے لاو بھائی وہاں ایک پاپ پس کریں کمزور اس کو دینا چاہیے ہم مدری فیصے ملنے ہیں آپ بھاری مدری فیصے کیوں روک رہے ہیں پکوں کو دینا نہیں کمزور اس کو دینا میں حاضر ہوں بپا یہ بھی اپنا پر پکا سمجھتے ہوتے نہیں خوش فیمی ہوتی ہے بعض وقت میں پہنچ گیا ہوں ہند والوں کی اگر نیجت ایسے میں سو جائے تو وہ بیان کر دی جائے وہاں اسلام بھائی جو بیٹھے ہیں پی سی آر میں وہ دیکھ لیں اگر آواز نہیں آ رہی تو امیر کو دے دو اعلان کر دیں آپ مدہ نفیس کا پاپا آپ کی مرادیش ہے قبلہ اول مسجد اقصہ ہے لا گریفتار مدہ نیسے پائی ہو میں تو سمجھتے ہوں گے کبھی سے میں پہنچ گیا میں پہنچ گیا خوش فیمی ہوتی ہے پاپا کتنے عرصے کی گریفتاری ہے ہاں بھائی ارے بھائی پیتے نہیں آگے دل کو ان سے خدا جدہ نہ کرے ابھی تو مدینے کی حضری جن کی وہ قرآن دازی میں جن کے نام آئے تو ان کے نام بھی لینے باقی ہیں سہرائے مدینہ سے نام آگیا گجرہ والا سے بھی نام آگیا مدینہ سلاللہ وطبعالا علا محمد مدینہ جی کہے کام سے باپا کام کا بنا دیں اور قریب لیں باپا دروازے تک لے جائیے باپا ایسا لگ رہا ہے دستک دینے کا انتظار ہے باپا ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم مکان کے اندر آئیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم مکان کے اندر ہیں آپ یہ بتائیں کہ آج تک میں نے کسی قسوٹی میں اتنے اشارے دیئے ہوں گے بہت مشکل اور آج جو قسوٹی بھی کیے میں نے زندگی میں شاید پہلی بار مدینہ مذاکرے میں یہ کیے سمچ ہی نہیں رہا سہرہ مدینہ والے شاید پہنچ جائیں بابا وہاں بھی مدینہ کھڑے ہیں یہ بھی مجلس والے ترہیں گے یہ بھی ہاں کریں گے ہاں ہم پہنچ گئے باپا ایک مدینہ فیس میں ان کو بھی مائک دیتے ہیں یہ فیس سے اور آپ نام بتائیں آج امین باہر بھی ہے بھئی بتانے والے گریف تاریخ کے لئے تیار رہنا پڑے گا بھائی سپاہی کھائیں سپاہی کے بیٹھ لے اب ختم ہو گیا کوسیہ جنڈے والے جواب دیں گے پہلے فیس کا اعلان کریں آپ اے سوال یہ رنگین شاہ تیار ہیں بھائی انشاءاللہ مدینہ یہ کے لئے اعلان کرنا پڑے گا جگہ دینے پڑے گی آپ کو سلام بھائی کی وہ نہ جواب صحیح دے کے مشکل ہو جائے گی بیچاروں کے لئے پھر تو بھائی ان کو مدینی فیس دینی پڑے گی اتنا زوردست کام کے سب کو شامل دیا کرتی ہے ساری علمیہ غوہرہ دیں بھٹ جاؤ بھپا جواب دے رہے ہیں امام شریف داڑی تو نظر آ رہی ہے پوری ہے کہ نہیں ہے بھپا ایسا محسوس ہوگا چھوڑی ہوئی ہے چھوڑی ہوئی ہے پوری ہے ظلفیں تو مدنی حلیات ظلفیں بھی ہیں بھپا پورے مہینے کا اعتقاف سبحان اللہ دیا جاؤ یار تیس دن اعتقاف امامہ بھپا آپ کے سامنے برائے راس مدنی فیسو کا تبادلہ تبادلہ یا مطالبہ مطالبہ جزاک اللہ خیرہ تیس روز اعتقاف بھپا جان انشاءاللہ آپ پہلے سے تیس روز اعتقاف کے لئے آئے ہوئے ہیں یا ابھی آپ نے نیت فرمائی ہے پہلے سے ہی آئے ہو اور اگر چاندرات تیس دن اب مدنی کافلہ بھی ہو جائے باپا نے اس طرح آپ پہ شفقتیں فرمائی ہیں دل بھی تائد کرتا ہو تو اس کا کچھ ادھار کر دے چاندرات کا انشاءاللہ نام بتائیے غلام دستگیرہ تاری آپ مرادی شے بتائیے بفا جان میری مرادی شے مسجد حرام ہے آپ کی مرادی شے میری مرادی یہ کہیے کہ آپ کی مرادی شے آپ کی مرادی شے مسجد حرام جواب درست ہے مرمار گئے مذکر اللہ 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 آپ دنوں کا یہی تھا مسجد حرام اس کا نیت آپ کا تھا بپا یہ سارے اندر والے بھار والے ہر ہفتے مدنی مذاقرے میں آتے رہے ہیں مسجد حرام کا ذہن تھا سبان اللہ بپا بغیر مندی فیس کے دار کر دیا اس کو دینے دویا اچھا ٹھیک ہے جیسا آپ چاہے مدنی مذاقرہ وہ تو آپ اس کے عادی ہیں ماشاء اللہ دو عادی ہیں تو یہ پہنچے ہوئے تھے ان کا بھی مشکل سے ہی کوئی چھوٹتا ہوگا مدنی مذاقرہ ماشاء اللہ بھائی یہ تو وہ سمجھدار معلوم ہوتے ہیں سبحان اللہ مبلک منہ بھر بپا سمجھدار معلوم ہوتے ہیں کیا بات ہے پہنچ گئے دیو کوئی نہیں پہنچ سکا بپا نے جس سے پہنچایا پہنچا دیا بپا نے پہلے اشارہ دیا تھا ہو سکتا ہے یا پہنچ جائے تاریخی جواب ہے یہ سبحان اللہ کسی کے بھی زین میں نہیں آیا تھا آیا تھا ہم تو آیا ہی تھا کنفرم مطلب کہ وہ یہی جواب ہے یعنی اتنا کنفیڈنس نہیں تھا کسی کو اعتماد کہ یہی جواب ہے جو ساری مسجدیں جب لالہ ہوتا رہا تو شاید یہی رہ گئی تھی شہرت کے اعتبار سے مقدس ترین مسجد ہے الحمدللہ ہر مسلمان کی خواہش ہے مسجد الحرام کی حاضری ہو اگرچہ پتا نہیں ہوتا یہ بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہم مسجد الحرام کی حاضری دیں گے ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا یہ تو ہے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد مدینہ کے ٹکٹ کے نام حضی علی نگر ہند ایک پہلا نام لکھا ہے علیم صاحب کی قسمت میں سفر مدینہ کے ٹکٹ قرآن دازی میں ہے مولانا اشتیاق مولانا اشتیاق مولانا اشتیاق سبحان اللہ مبارکو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلا یہاں ایک قرآن دازی علماء کرام میں ہی ہوئی ہے کہا بمبئی میں اچھا سب کے لئے نہیں نہیں ایک تو بنتے لکھا ہوا ایک میں نہیں ایک جو مدینہ کا ٹکٹ ہے وہ علماء کرام میں ہی ان کی قرآن دازی ہے اچھا سب کے ساتھ مولانا لکھا ہوا نہیں ہے شعبیں مختلف تھے عوام کی الگ ہوئی یہ ہوئی ایک مدینہ کا ٹکٹ تھا جو علماء آئے اچھا اچھا یوں ہاں شہاب الدین بن فضل قریشی شہاب الدین بن فضل قریشی شہاب الدین بن فضل قریشی شیخ محمد حسیب بن ابراہیم یہ تین بار بلند آواز سے لبیک بولنا ہوتا ہے شیخ محمد حسیب بن ابراہیم شیخ محمد حسیب بن ابراہیم ماشاءاللہ توصیف بن موسی شیخ توصیف بن موسی شیخ توصیف بن موسی شیخ توفیق بن جاوید قاضی توفیق بن جاوید قاضی توفیق بن جاوید قاضی خان نوشاد علی بن شمس الدین خان نوشاد علی بن شمس الدین خان نوشاد علی بن شمس الدین ماشاءاللہ UK Blackburn اقبال پتل بن اسماعیل پتل اقبال پتل son of اسماعیل پتل فراز بن مختار فراز بن مختار فراز بن مختار یہ دو یوکے کے تھے یوکے میں تین مقامات پر ہیں گجرہ والا سبحان اللہ الیاس بن منیر احمد الیاس بن منیر احمد الیاس بن منیر احمد ساجد بن یونس ساجد بن یونس ساجد بن یونس خرم شہزاد بن امانت علی رزوان افزل بن افزل رزوان افزل بن افزل لیاقت علی بن مختار لیاقت علی بن مختار سیف احمد بن بشیر عحمد سیف احمد بن بشیر عحمد سیحرہ مدینہ سوال اللہ یاسر اطار بن الطاف خسین یاسر اطار بن الطاف خسین یاسر عطاری بن الطاف خسین ماشاءاللہ سب کو مبارک ہو جن کا مدینہ کا ٹکٹ نکلا اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے کہ آپ سچ مجھ مدینہ پاک حاضر ہونے میں کامیاب ہو جائیں جب ٹھوکریں کھاتے ہیں مدینہ پہنچیں تو مجھ گناہ گار کا سلام شوق ارز کرنا اور بارگاہ رسالت میں بھی شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی سید شہادہ امام سید شہادہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہادہ اہود اہل بقیع و معالہ اہل مطاف اہل مسجد الخیف ان سب کی خدمتوں میں میرا سلام عرض کیجئے گا میرے لئے بے ایساہ مغفرت کے دعا کیجئے گا اللہ آپ کو خوب خوب برکتیں دے آمین اور سب کو درخواست ہے کہ مدینہ کا ٹکٹ ملنے کے شکرانے میں کم از کم ہم تیس دن کے مدینی قافلے میں سفر کریں اور یہ بھی خوش خبریاں بیج دیں کہ ہم فلا تاریخ کو تیس دن یعنی ایک مہینے کے مدینی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عزا و جل بھرمینگم رہ گیا ہے بڑی امید گئے سرکار قدموں میں بلائیں گے سلو اللہ الحبیب پاپا یہاں پر ایک بات کی اضافت کرنا ہوں گا کہ جو خاص کر باب المدینہ میں یا پاکستان میں عمرہ مدینہ کی حاضری کی جو ٹکٹ کی ترقیب بنا رہے ہیں اس میں جو مخیر اسلامی بھائیوں سے جو ترقیب بناتے ہیں وہ اسیہ روپے کی بناتے ہیں اور آج جیسے رمضان شریف کا سیزن ہے اسی روپے کی پتہ چلا ہے کہ بلیک میں یا رشوت اسی اسی ہزار کی ترقیب اچھا اسی ہزار اسی ہزار روپے ہم لیتے ہیں آج کل بلیک میں رشوت پر دے کر یہ لوگ ایک لاکھ تیسا یا ڈیڑڈیڑ لاکھ روپے دے کر عمرے پر جائیں تو ان عاشقان رسول ان کے ٹکٹ نکلتے ہیں ان کو بارویں شریف گیارویں شریف کے مہینے میں ہی بھی سکیں گے آئیے کہ جیسا دوسری بات یہ رمضان کا تو ہم نے وعدہ ہی نہیں کہا تھا ان کو بھیجیں گے رمضان میں تو ان کو احتقاف کروانا ہے نا اپنے بھی ان کو احتقاف کروانا ہے نا جی بابا انشاءاللہ اور دوسری بات یہ کہ محرم کا جو ہے وہ ہمارے یاشق رسول خود کریں گے اور تیسری بات یہ کہ جو ٹکٹ کا جو رقم ہے وہ ہم انہیں نہیں دیں گے عمرے پر ہی بھیجیں گے ہم ان کو جی جی ہم عمرے کا صرف ٹکٹ دیں گے باقی خرچہ ان کے ذمہ ہوگا اور کہہ رہے کہ یہ کوئی زکاة خیرات کے پیسے اس طرح نہیں ہوتے دعوت اسلامی کا چندے سے نہیں ہوتے یہ برائے راست جو مقیر استعائی بھائی ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ ترکیب بنتی ہے یہ ان لوگوں نے امید ہے سن لیا ہوگا تو یہ بھی سمجھ نہیں ہوگا ان دنوں تو ٹکٹ کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہوگا شعباد المعلم میں خاص کر رمضان المبارک میں کافی بڑھ جاتا ہوگا یوکے یوکے قمر بن ناظر قمر بن ناظر قمر بن ناظر عبد عطاری بن عبد المجید عبد عطاری بن عبد المجید فاروق بن حسان عدنان طارق بن محمد تارق عدنان تاریخ بن محمد تاریخ عدنان تاریخ بن محمد تاریخ اور وہ ممبئی کے لئے اسلامی بین کا نام رہی آدھا بنت سعد بنت سعد بنت سعد یہ مدنی مذاکرہ میں آتی نہیں ہے جو اسلامی بین کام کرتی ہیں ان کی کوئی ترقیب ہوتی ہے جس سے اسلامی بھائی کو بھی اسلامی بین کو بھیجا جاتا ہے بپا جو یوکی کے نام لیے گئے ان میں پہلا نام ڈیوس بری کا ہے یوکی ڈیوس بری اور دوسرا نام یوکی برمنگم کے تین نام آخر جو آپ نے اچھا اچھا کہا کبھل سبے کہا کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا گئے مصطفیٰ دے وہی مدیدیں کو جا جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہونے والے جو اتقاف جو متقفین کی خدمت کرتے ہیں اسلام بھائی مختلف مجالس جملہ تمام ہی مجالس جو اتقاف میں متقفین کی خدمت پر مامور ہوتی ہیں جب وہ جدور سے متعلق ہوں انتظامی عمور سے متعلق ہوں یا کسی بھی عنوان پر ہوں تمام تر مجالس ان کے نگران اور تمام ہی ان کے متعلقہ ذمہ داران وابستگان کا مدنی مشورہ آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز و فیضان مدینہ میں ادا کریں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ان کا مدنی مشورہ رمضان حال میں ہوگا اور یہ مدنی مشورہ امیر علیہ السنت لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ امیر علیہ السنت کے ساتھ اتقاف سے متعلق اسلامی بھائی جن کا یہ بھی اعلان ہوا ان کے نگران اسلامی بھائی متوجہ ہوں اور نگران اتاریق آبی نبی امید ہے سن رہے ہوں گے ان سب کا مدنی مشورہ امیر علیہ السنت آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد رمضان حال میں مدنی مشورہ لیں گے یہ اسلامی بھائی جمعہ کو عشاء کی نماز فیدان مدینہ میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں کیا یہ براہ راست ہوگا اس کا ابتدائی حصہ براہ راست رکھنے کا ذہن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اوفیر جیسا کچھ ہوگا نہیں براہ راست کو مشکل نہیں ہے اور یہ براہ راست ہونے کی صورت میں نگران انتظامی کابینہ پاکستان آج شاہد بھی اس میں مدنی مشورہ اعلان امید ہے سن رہے ہوں گے اور دیگر عراقین شورہ بھی سن رہے ہوں گے امید کرتا ہوں جو جو سن رہے ہوں گے سب کے سب اپنے اپنے یہاں پر اعتقاف کے ذمہ داران کو بالخصوص جمع کریں تاکہ مسجد اور موتقفین کی خدمت کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں یہ اجیتی معی طور پر بیان کرتی جائیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں ان سب کو چاہیے مجلس بیرون ملک پاکستان انتظامی کابینہ یہ دونوں مجالیس اس معاملے میں فعال ہو جائیں اور آنے والے جمعہ کو رات تقریباً پونے دس بجے تو یہ براہ راست ہوگا اور انشاءاللہ متعلقی فرمہ داران کے ساتھ ہوگا ذمہ داران حاجی شاہد اگر ان کو پابند کریں کہ یہ سب اس میں شریک ہوں اللہ کرے شریک ہوں فائدہ انشاءاللہ امید صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بپا نگران باب المدینہ رکنشور حاجی امین صاحب کا میسیج آئے حاضری انشاءاللہ عز و جل سو فیصد ہوگی اس کا میسی حاجی امین اچھا سو فیصد ترقیب کری گریہ ہے سبعاناللہ شاہد اللہ ان کے کہے کہ علاج رکھ لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار آمین اللہم ما اصباح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لک الشکر یا ارحم الراشمین یا ارحم الراشمین یا ارحم الراشمین ہم سب کی حاضری قبول فرما کو تاہیاں معاف فرما اس دوران جو بھی خطائیں ہوئیں گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما بھولے ہوئیں وہ بھی معاف فرما جو کچھ سیکھا سنا ہمارا حافظہ قوی کر دے کہ یاد رہ جائے عمل کا بھی جذبہ ملے الہ العالمین ہمارے مریضوں پر نگاہ رحمت فرما مصیبت زدوں پر فضل و رحمت فرما یا اللہ ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرما پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما امت کی مغفرت فرما یا عشمی یا متولی بی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عنا یصفود و سلام علی المرسلید والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ عطان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے موسکو